اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے آپ سب آئی ہوگا آپ سب بہت بہت زیادہ اچھو اللہ پر ہمیسے اچھا رکھیں پوش رکھیں کہ آسمین ڈیلی لائک میں آپ سب کا سواگت ہے اور اب اسے جتنا ہوگا جہاں تک ہوگا آپ سب سے شیئر کریں میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جیسے کہ آج بارہ اگست ہے اور آج کا دین خراب تو نہیں بول سکتے کیونکہ ہر دین اللہ کا بنایا وہ ہوتا ہے جو اس دنیا میں آتا ہے اس دنیا میں اس کو چانا بھی پڑتا ہے اور بارہ اگست جیسے میرے بھو گزرے پورا دو سال ہو گیا آج اور جیسے لگتا ہے کل کی ہی بات ہے بھی اور لگتا کل کی ہی بات ہے اور آج بھی یقین نہیں کرتا اس بات کو دیں کہ اب بھو نہیں ہے اور کھانا بننے کی تیاری میری شروع ہے اس میں آلو چڑھائیں سپوائل کرنے کے لیے اور یہ ایدرا کلیسور ہم چھل چکے تھے کل رات میں ہی چھل چکے تھے کیونکہ اس کو چھلنے میں اتنا زیادہ ہے تو تھوڑ ٹائم لگتے اس لیے ہم رات میں ہی چھل کے رکھ چکے تھے اور ابھی اتنا پیاس کاٹے اور لگے گی پہل تب تک اتنا چڑھاتے پہلے پھرائی ہونکنے اور مسالہ تو میرا پس آ چکا ہے اور الگ الگ پسے ہیں کیونکہ ابھی ہم کو دو جگہ ڈیوائٹ کرنا ہے اور پیاس پھرائی ہو رہی ہے پیاس پھرائی ہونے میں تو ٹائم لگی گی تھوڑی اور یہ ایک جگہ گوز تو ریڈی ہونے پی آ رہا ہے اور ادھر ایک طرف ہم پانی بھی چڑھا چکے ہیں اور یہ ساری آلو بوائل ہو چکی ہیں میری آئی نیہا کی بیٹی آئی بھی جو جانی مانگ رہی ہے اور ادھر پانی ہم تو چڑھا چکے بریانی کیا اور ادھر ایک طرف ہوئی چڑھا ہے سب آلو فرائی کرنے کے لیے اور یہ لڑکی جہاں چھوڑی لے کے کھیل رہی ہے بول رہے دینے تو نہیں دے رہی ہے لاؤں کٹ جہاں گا ناہاں تبا بکا اور آلو پورا فرائی ہو چکا ہے اور یہ گوز پورا ریڈی ایک طرف اور دوسرا بھی ریڈی ہوا نہیں ہو رہا ہے اور دو جگہ اس لیے گوزت ہے کیونکہ یہ کھانا ہم کو دو جگہ اتارنا ہے اور سب کام میرے اچھے سے ہو جائے بس ہی چھوڑ رہے ہیں اور اس لیے ادھر کلیسون ہم کل چھل لیے تھے رات میں ہی کیونکہ اس کو چھلنے میں تھوڑی زیادہ ٹائم لگتی ہے اس کی کونٹیٹی بھی تھوڑی زیادہ تھی اور اس میں یہ تہل دیتے ہیں اور نیہا کی بیٹی اتین ہی زیادہ شایتانی کر رہی ہے وہ کچھ بھی بولنے سے سونی رہی ہے اور شاہین سے میری بارت ہوئی ہے بھی اور شاہین کو جیسے آنے میں بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہے تو ہم سوچے پھر بھی کیسے بھی رہے آئے گی وہ تھوڑا آج بھی اس کا اتنا ہی ٹائم ہوگا اور ایک طرف تو یہ بریانی ہونے پہ آیا ہے سیف اس کو تم پہ دینا ہے بھی اور دوسرے طرف کی گوشت ابھی تک دھونائے نہیں اور ابھی یہ بریانی مسالہ بنایاں اور ہم کو یاد ہی نہیں تھی کہ بریانی مسالہ میں رکھا تم ہو چکا ہے یاد رہتی تو عدرا گلیسون کی طرح کلی بنا لیتے اس کو اور ابھی ہم اتنا ہی مسالہ بنا پائے رات میں ہم کو یاد رہتی تو اتنی جان سے زیادہ سکر کے بناتے ہیں اور اتنا ہم بناتے ہیں کم سے کم ون من چل سکے اور دوسرے طرف بھی پانی چھوڑا دیئے ہیں اور ساری کام میری کمپلیٹ ہو گئی ہے سب ہی آنے والا ہے اب ابھی شاہین بھی نیہا صوبہ سے ہے بھابی بھی ہے بھابی کی بیری تھوڑی تبیت پر آبیں اس لیے زیادہ ہم کو نہیں لا رہے کام رہے ہیں سب بچے لوگ میرے گھر کے بیٹھ کے ہیں اور آریس جو ایسے بیٹھا ہے آریس کیوں بیٹھے ہو ایسے آریس پہ تھوڑی سارا مات کی زیادہ اور سب کام تو میرا ٹھیک سے ہو گیا ہے اور میرا پورا ہے ماشاء اللہ بھی بھرے رہے ہیں بچے لوگ کی سام کناشتہ بھی ہو گئی اور آبا ہے سائن ہی نیہا ہے سب ہے تو ہم سوچے ان لوگ لیے تھوڑا پکوڑا بنا دیتے ہیں ان لوگ بہار کچھ بھی ان لوگ کھانے کی من نہیں ہے اور اس کے سوچے کہ ان لوگ لیے تھوڑا پکوڑا بنا دیتے ہیں اور سب ایک دوسری میں بات کر رہے ہیں اچھا تو ہم پکوڑا کی تیاری کرتے ہیں اور زیادہ تر میرے گھر میں سیما کی بات چل رہی ہے پاکستان والی سیما جو انڈیا میں آئی ہے اور پیاز اتنا کٹ لی اولی بھی چھڑا دی ہے بس اس کو ریڈی کرنا ہے اور میری پکوڑا بن رہی ہے پکوڑا کیا پیازوں بھی بھول سکتے ہیں اس کو اور رات کے بڑھ کے ساڑے میں اب ہم لیے ہیں ایک سا بیبی کو گو دی کیونکہ اب ہم کو ہوئی ہے تھوڑی پھوڑا اور میری سویٹ سویٹ مامی آئی بھی ہے ہاں شروع سے میرے لیے سویٹ ہی رہی ہے مامی نہیں ہے ہاں اس پہ کوئی نہیں رہی نہیں ہے مامی رہتی ہے مامی ہے ہم لوگوں کو شروع سے بہت سارا بنتے بھی آیا ہے ہم لوگوں کو شروع سے بھی آیا ہے ہم لوگوں کو شروع سے بھی آیا ہے ہم لوگوں کو شروع سے بھی آیا ہے اور میری مامی چلی گئی آپا چلی گئی اور بھابی ابھی ڈاکٹر کے پاس آئی ان کو انجیکشن لگی درد کم ہو آپ کا درد کم ہو آپ کا انجیکشن کے وجہ سے ان کو بھی ایک ہفتے سے تبیت خرار لگ پر سال میں موسم کا اثر اور جیسے کہ بھی ہم بیٹے ہیں تو سوچیں سائن کی بیٹی کو کھلائیں گے تو سائن کی بیٹی شو ہو گئی رات کو کھلائیں گے اور یہ لڑکی اب میری گوڑی میں کھیل رہی ہے بابا جو بہت دیر بار انتجار کی ہے اب آئی ہے اور یہ لڑکی میری گوڑی میں آگے بہت سوچ ویچار میں ڈوبی رہتی ہے یا تو رونا ہوگا یا تو سوچتی رہے گی بیٹھ کے لیٹھ کے بیٹھ کے لیٹھ اور بیٹھے ہیں میری اور شاہین کی بات چل رہی ہے اور اس میں ابھی آپا بھی رہتی ہیں ان کی بھی بات کی رہنے کی پر وہ نہیں رہ پہی آرش کو تھوڑی پیبر ہو گئی اس لیے وہ چلی گئے اور بچے لوگ ہیں سب یہ لکس ہو چکے پر ہم دو لوگ کی بات چل رہی ہے اور ہم لوگ کی بات تھوڑی آدھی رات تک بات چلی گئی ابھی اور شاہین اپنی بیٹی کو سولا رہی ہے اور سب ہم کو یہ دانہ کے بارے میں پوچھ رہتے ہو اور اس دانہ کے بارے میں بہت زیادہ پریشہ ہوں اور جیسے کہ ایج میری بوکی بیرسی تھی دو سال ہو چکا پھورا اور زیادہ ہم کچھ بھی ویڈیو میں نہیں لے پائے بلوگ میں نہیں لے پائے کیونکہ ہر چیز کا زیادہ پوسیبل نہیں ہو پاتا ہے کہ انسان کر پائے اور ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک بار کیا جاتا ہے کہ جو انسان گزر جاتے ہیں ان کو صرف پڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر روز انسان کو کرنا چاہیے جو اللہ پاکہ لاک لک شکر ہے کہ میرے گھر میں یہ روز ہوتا ہے میری امی روز کرتی ہے اور میری شاہین کی تو بات چل رہی ہے اور پتہ نہیں کتنے دیر تک بات چلی گی اور بلوگ کرینڈ اپنا ہی ریپ کر کرتے ہیں کل ملتے ہیں ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حبیث اور ہم چھائے پی رہتے ہیں ساتھ میں ایک حدیث بھی دیکھ رہتے ہیں ہے تو تھوڑی بڑی پر تھوڑا ہی کہیں گے ہم قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے صبر والے کھڑے ہو جاؤ ایک چھوٹی سے جماعت ہوگی مرد اور عورتوں کی چلو اب جنت میں جاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کہیں گے اور اب اللہ ان کو دکھانا چاہتے ہیں اور آگے فرشتے کھڑے ہوں گے بیریر لے کے وہ ان کو روک لیں گے اور کہیں گے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور وہ لوگ کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب ہوا ہی نہیں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم میرا حساب نہیں ہم بے حساب والے لوگ ہیں اور فرشتے کہیں گے آپ کون لوگ ہیں سارے میدان میں انسان کھڑے رہیں گے اپنا حساب کتاب کیلئے اور وہ سارے سن رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ آپ جانتے نہیں ہم سبر والوں میں سے تو سب فرشتے کہیں گے سبر والے آگے ہیں بیریر ہٹاؤ ایسے اللہ سبحانہ وتعالی سارے بیریر ہٹائیں گے اور سارے لوگ دیکھتے رہ جائے گے اور انسان کے اندر سب سے پہلے بات برداس کرنے کی عادت ہونی چاہیے جو زیادہ نہیں ہوتا ہے انسان کے اندر سبر ہے ہمارے پیارے نبی نے بھی کہا کہ ایمان کیا ہے سبر کرنا اور معاف کرنا اور زبان میں مٹھاس ہونا اور تینوں چیز کی انسان کے اندر میں کرنی ہے سبر کرنا معاف کرنا اور زبان میں مٹھاس لانا ہے تو بڑی پر ہم تھوڑا سا ہی کہیں کہ ہر انسان کو تھوڑا سبر کا پیشنس رکھنا چاہیے اور نہیں بھی ہے انسان کے اندر میں تو کوشش کرنی چاہیے برداس کرنے کی کیونکہ انسانی ایسا مکھوک ہے جس کا الفاظ میں زہر ہوتا ہے موسیقی